بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اپریل انیس سو چوراسی کی تیرہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدہر کی آیت دس سے ہو رہا ہے سیون سکس اوور ون زیرو آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں جو آیات اس کی آئی سامنے آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تھا کہ دیکھنا ایسا معاشرہ یا نظام نہ قائم ہو جائے جس میں پھر شار اڑ کر لگا کرتا ہے کوئی بچتا ہی نہیں ہے اس سے پھر اور اس کے لئے طریقہ یہ ہے ایسا انتظام کرو کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے یہ ایک موضوع الگ ہے جو میں ارز کروں گا کہ معاشی نظام کو قرآن نے کتنی اہمیت دیا ہے اب آپ غور فرمائیے کہ یہ معاشرہ جس میں شہر اڑ کر لگا کرتا ہے اس کے لئے کہا یہ کہ دیکھو یہ کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے معاشرے کے اندر اور ان لوگوں نے پھر اس کے لئے کہا کہ ہم نے ایسا انتظام کیا کہ واقعی کوئی شخص بھوکا نہ رہے اور جن کی روٹی کا انتظام کیا ان سے یہ کہہ دیا کہ اس کے بدلے میں تم سے کوئی معافضہ لینا تو ایک طرف ہم شکریہ کے بھی متمنین نہیں ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شَقِيرَ وہ اس لئے کہ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَرِيرَ کہ ایسا اگر نہ کیا تو ایک ایسا دور آ جائے گا ایک ایسا نظام آ جائے گا کہ جس میں پجمدگی اور افسردگی چھا جائے گی ہر ایک کے اوپر اور فرمائیے قرآن کی اس انداز سے یہ بات کرتا چلا جاتا ہے انہوں نے ایسا انتظام کیا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ زَالِكَ الْجَوْمِنِ وَلَقَاهُمْ نَزْرَةً وَسْرُورًا انہوں نے ایسا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں ایسی صورت پیدا ہو گئی ایسا معاشرہ قائم ہو گیا کہ جس میں خوشگواریاں مسررتیں ہر شخص حشاش بشاش تھا کسی قسم کی افسردگی پر مروضی نہیں تھی نظرتم و سروراً تازگی تھی مسررتیں تھی یہ اس معاشرے کی اندر یہ ہوا تو وہ جو میں ہر بار دوراتا ہوں سے یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ یہاں ہی وہ معاشرہ تھا جس کے متعلق کہا تھا کہ اس کا شار اڑ کر لگ جائے گا اسی دنیا میں پھر اس کے بعد وہ معاشرہ قائم ہوا جس میں کہا گیا کہ کسی قسم کی افسردگی اور پجمردگی نہیں ہو مسررتیں ہوں گی نشات انگیزیاں ہوں گی حشاش بشاش ہو گے خوشگواریاں ہوں گی یہ آپ دیکھئے کہ یہ جنت یہ معاشرہ اس دنیا میں قائم ہو رہا ہے آخرت کی جنت تو ابھی اور آگے چل کر آتی ہے کہا کہ یہ چیز پیدا ہوئی وَجَغَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا یہ نتیجہ تھا اس استقامت کا جو انہوں نے اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے میں روا رکھی اس کا نتیجہ یہ تھا اب یہ ہے جنت ہے وحریر یہاں سے آگے بھی اور پھر خاص طور پر ہم انتیسمیں پارے کے آخری صورتوں میں پہنچ رہے ہیں اور تیسمیں پارے میں تو بالخصوص بڑی تفصیل سے جنت اور جہنم کی تفاصیل ہمارے سامنے آئیں گی یہ میں پھر ارز کر دوں کہ یہاں کی جنت کے بعد اخروی زندگی کی جنت اور جہنمت پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس کے متعلق جو قرآن نے بیان کیا ہے میں نے ارز کیا کہ اب وہ تفاصیل بڑی کسرت سے ہمارے سامنے آئیں گی ہر بہر دوھرانے کی بجائے ایک چیز کو سامنے رکھ لیجئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے آخرت کی زندگی کے متعلق بتایا ہے وہ تمثیلی طور پر بتایا ہے مثال کے طور پر وہ بتایا ہے ان الفاظ کے لغوی معنی نہیں ہے بلکہ وہ مثال کے طور پر بتایا ہے یہ آیت جو ہے اس کا عوالہ رکھ لیجئے تیرہ بٹا پینتیس جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ آبِ روان اس کے نیچے جاری ہے گھنے سائے ہیں اور لطف میوے ہیں مسل الجنت اللہ وہ مثال یوں سمجھئے ان چیزوں کی آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم نے جتنی آیات ہیں قرآن کی ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا محکمات اور متشابعات سورہ علی مران میں جو ہے یہ محکمات پر وہ ہیں جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں آقام کی حیثیت رکھتی ہیں وہ متعین انداز میں بیان کیا جاتا ہے وہ الفاظ کے وہی معنی ہے جو لوگوی معنی لفظ کے لیے جیئے جاتے ہیں جب اس نے کہا ہے کہ امہات تمہاری حرام ہیں تو ام کے معنی وہاں مائی ہے مجازی معنی نہیں ہے وہ صحیح وہی اس کو محکمات کہتے ہیں اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ متشابعات ہیں وہ باتیں وہ واقعات جنہیں تشبیح دے کر تشبیح کے طور پر بیان کیا گیا ہے تشبیحن بیان کیا گیا ہے تو یہ وہی ہیں جن کو فوق الفطرت کہتے ہیں میٹا فیزیکل کہتے ہیں ماورائے فکد انسانی کہتے ہیں یعنی خدا کا عالم عمر جس میں خود اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا پورا نظام اس کے وہ ملائکہ وہ تفاصیل وہ عالم عمر ہے وہ ہماری سمجھ اور دانش سے ماورا ہے اور اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی اسے بھی ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے اسے مثال دے کر سمجھایا تشبیح کے طور پر سمجھایا تو اب یہ جتنی چیزیں آئیں گی جنت کے متعلق جو تفاصیل دی ہیں قرآن نے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مثال کے طور پر بیان کی ہیں تشبیحن بیان کی ہیں اب جو تفاصیل آئیں ہیں سمجھنا تو نے ہمیں ایسا ہی ہے کہ وہ مثال کے طور پر بیان کی ہیں لیکن وہ مثال کے طور پر بھی جو تیزیں بیان کی جائیں گی لوگ کیا تیزیں ہوں گی جو بیان کی گئی ہیں اس کے لیے ہمیں عربی معاشرہ دیکھنا پڑے گی تو عربوں کے ہاں تو آپ جانتے ہیں سوائے ریگستان کے کہیں کہیں جسے وہ جنت کہتے تھے وہ چند درخت ہوتے تھے خجوروں کے نخلستان اور وہ وہاں جہاں پانی کا چشمہ ہوتا تھا جہاں پانی کا چشمہ ہوا چار درخت وہاں ہو گئے وہ ان کے لیے جنت ہوتی تھی وہاں وہ دیرہ ڈال لیتے تھے چشمہ خوشت ہوا فانہ بدوشی کی زندگی یہ جن جسے کہا ہے قرآن نے وہاں سے یہ اٹھے اور کہیں پھر جا کے دھونڈا کہیں پانی مل گیا وہیں چار درخت ہوئے اس کے نیچے پھر دیرہ ڈال دیا ان کی تو زندگی یہ تھی اب وہ جو دیکھتے تھے للچائی ہوئی نظروں سے ان کے دونوں طرف عظیم شان تعظیب کی مالک دو سلطنتیں دو مملکتیں تھی رومہ کی مملکت اور ایران کی مملکت وہ مملکت ہی نہیں تھی ہزارہ سال پر بکھری ہوئی تعظیب تھی ان قوموں کے اندر وہاں جس انداز سے آسائش زبائش کی نیمہ کی چیزیں تھی یہ اس قسم کے یہ عرب جن بچاروں کو خجوریں کھانے کو خجوروں کی گھٹلیاں پیس کر سطو بنا کر گجارہ کرتے تھے وہ جو فرداسی نے پھر تان دیا ہے شیرے شتر خردنو سوس مار ان کی کیفیت یہ ہے اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور گوہ کا گوشت کھاتے تھے یہ تھے عرب اور دائیں بائیں دو اس قسم کی مطمدن محذب مملکتیں تعظیبیں وہ دیکھتے تھے وہاں ان کے لیے میراج زندگی کی آسائشوں کا وہ تھا جو ان مملکتوں میں نظر آتا تھا خاص طور پر ایران تو بالکل ساتھ واقعہ ہوا تھا رومن تو پھر بھی ذرا دور تھے یہ ایران والوں کا تو ہر وقت آنا جانا تھا بورڈر ان دونوں کے ملتے تھے یہ میں ارز کر دوں جسے آج عراق کہتے ہیں اس کا ایک حصہ عراق کے عجم جسے کہا جاتا تھا وہ ایران ہی کا حصہ تھا ان کا دار و سلطنت مدائن اس میں واقعہ تھا تو آپ غور کیجئے کہ ادھر ان کی یہ کیسیت دیچاروں کی خونتنی کا دودھ اور سوسمار کا گوشت اور خجور کی گھٹلیوں کے ستو اور ادھر جب وہ ادھر نگاہ ڈالتے ہوں گے ان کی طرف تو آپ سوچئے کیا کچھ نہ دیکھتے ہو تو قرآن کریم نے جنت کی جو تفاصیل تشبیحاً مثالی طور پر بیان کی ہیں وہ قریباً وہ معاشرہ ہے جو ایرانیوں کے ہاں موجود انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر تم اس قوانین خداوندی کی بیروی میں نظام قائم کر لگا تو جو کچھ تم آج اس طرح نلچائی ہوئی نظروں سے ایرانیوں کے ہاں رومانیوں کے ہاں دیکھتے ہو وہ سب تمہیں حاصل ہو جائے گا ان ایرانیوں کے ہاں کیا کیا چیزیں تھی اس کی تفصیل تو وہ ایران کی ہسٹری بننے سے پتا چلتا ہے براؤن کی ہسٹری اگر دیکھ لی جائے اور نہیں تو بڑی بڑی تفصیل سے ہسٹریز اس کی موجود ہیں تورا معاشرے کا نقشہ سامنے آجاتا ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ان سے مثالی طور پر جس جنت کا ذکر کر رہا ہے وہ ایران کا معاشرہ نظر آتا ہے یعنی وہاں کی اسائشیں وہاں کی شہرابیاں جو میں کہہ رہا ہوں وہاں کی برائیاں نہیں نظام ہو وہ جو قرآن نے قائم کیا ہے اور اس کے اندر وہاں نوماء اور اسائشیں اور مسررتیں وہ ہوں جو ایرانیوں کو مجسر ہیں یہ ہے انداز قرآن کا جو جنت کا ذکر اس نے کیا ہے یہاں اسی شکل کے اندر جو ان کے صحیح معنے ہیں آخرت میں مثالی طور پر ایران کی قیفیت کیا تھی چند الفاظ میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے شاہکار رسالت میں جہاں مدائن کی فتح کا ذکر کیا عجیب و غریب وہ واقعات ہیں عزیز انہمان وہ تو ہسٹری میں پڑھنے کے قابل ہیں مدائن کو فتح کیا ان عربوں نے فتح کیا وہاں سے قیفیت یہ کہ شہنشاہ ان کے آقا یزگرد وہ اس کے بعد بھاگ گیا بھاگا بھاگا پھرتا تھا میں نے آپ کو بتایا کہیں پناہ نہیں اس کو ملی تھی ایک پنچکی میں جا کے پناہ لی تھی اور وہاں پنچکی والے نے اس کو مار دیا تھا ایران کی سلطنت کا شہنشاہ انجام یہ ہے انہوں نے جب اس کو فتح کیا تو سب کچھ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے مرکز میں وہ مسجی سے کہتے ہیں وہاں جو انہوں نے بھیجا ہے حضر سعید نے تو خات ایک خات لکھا تھا سعید بارہ جو چیزیں تھیں چند الفاظ میں میں سناتا ہوں آپ کو یہ لوگ وہاں سے کسرا کا موٹیوں کا ہار اور جواہرات سے مرسا تاج اور ذرکار ریشمی ملبوسات لے کر آئے جن میں جواہرات پکے ہوئے تھے کسرا کی زرہ اور تلواریں بھی جواہرات سے مرسط تھی جب اس مال غنیمت کا خمص مدینہ پہنچا ہے تو اہل مدینہ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی ان کا ذہن اسے باور نہیں کرتا زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کوئی دیکھا ہوگا ساٹھ مربع غز کا تو صرف ایک کالین تھا جس پر مملکت کا نقشہ بنا ہوا تھا اس کی زمین سونے کی تھی جاب جاب موتیوں کی نہریں تھی کناروں پر چمنستان تھا جس پر منقوش درختوں کے تنے سونے کے پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے حضرت سعد رضی اللہ نے لکھا تھا کہ یہ تمام ضرور جواہرات مسلمان سپائیوں کے قبضے میں تھے اور ایسے ایسے مقامات سے ملے تھے جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی بھی اپنے پاس نہیں اس کی تفصیل جو ایک خط میں انہوں نے لکھی تھی وہ یہ تھی اب سوچئے کہ یہ ایران کی تعذیب میں کیا کیا کچھ نہ ہوگا یہ انہی چیزوں کو اگر آپ دیکھئے انہی سے جنت کا نقشہ مرتب ہو جاتا ہے اور قرآن نے جنت کا نقشہ مرتب کیا ہے وہ کچھ اسی قسم کی چیز ہے پہلی چیز ہی جزام بما صبر جنت و حریر حریر دبیز ریشم کو کہتے ہیں کیا بات ہے زبان کی لفظ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ریشم ایک ہمارے ہاں تو یہ پونی کپڑے گرم ہوتے ہیں خالص ریشم کا کپڑا بڑا گرم ہوتا اس میں حرارت ہوتی ہے اس حرارت کی وجہ سے حریر کہتے ہیں جس میں حرارت ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک وہ آزاد ہوتا ہے حر آزاد کو کہتے ہیں آرار اس کی جمع ہے حرارت آرار حر حریر ایک لفظ سے آپ سوچ لیجئے کہ لغو معنی میں اگر حریر جنت کے ساتھ حریر کے معنی جو ریشم کا ملبوس تھا تو وہ جو اس کی معنی کیفیت تھی اس میں حرارت تھی زندگی کی روح کے مردہ نہیں تھی اس حرارت میں آزاد تھی کیونکہ پہلے کہہ دیا ہے کہ جنت کی زندگی میں معکومیت تھی زنجیریں تھی ہدکڑیاں تھی بیڑیاں تھی اس کے مقابل میں جنت کا پہلے حریر بیان کر دیا آزاد ہرارت زندگی اور ریشم کے ملبوس ایک ایک لفظ میں آپ دیکھئے دونوں دنیا مزمر نظر آتی ہیں قرآن کی یہ کیفیت تھی اور متقہین فیہ علا عرائق یہ جن کے امیر المومنین ان کی قیفیت یہ تھی کہ وہ آئے تھے ان کے ہاں کے سفیر دیکھنے کے لئے روم کے آئے تھے یہ معلوم کریں ان کا بادشاہ جو ہے کہ اس حیثیت سے رہتا ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو میری نہیں رہا تھا چیز نے کہا کہ ہاؤ تمہیں بتائیں وہ دیکھا تو حضرت عمر باہر ریج پہ کینکری تھی کچھ ان پہ اپنا ہی وہ چوگا جو تھا اس کو سرانے رکھا ہوا تھا گرمی میں سورج کی روشنی میں وہاں سو رہے تھے انہیں کہا یہ یہ جو تھے ان کو کہا مدد کہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقاول دیکھتے چلے جائیے اب پھر عرب کی گرمی آئی تو اتنی سخت گرمی وہاں کی سوچی نہیں سا وہاں کی گرمی جو ہے پھر سردی آئی تو اتنی سخت سردی اگر وہاں اس قسم کا بہار کا موسم ہو کہ نہ جڑاؤنا فیہ شمسم ولا زم حریرہ نہ نہ جھلسا دینے والی گرمی نہ اکرا دینے والی سردی موتد المراج موسم یعنی بہار کا موسم جسے ہم کہتے ہیں بہترین موسم دنیا میں سپرنگ یا بہار کا موسم کی نہ جاتا ہے بہار کا موسم ہمیشہ رہے وَدَّانِيَةً عَلَيْهِم زِلَالُهَا ان کے ہان درخت ہوتے تھے تو وہ خجور کے درخت نیچے سے اوپر تک تنہ ہی تنہ چلا جاتا تنہ میں ایک بطا بھی نہیں ہوتا اوپر جا کے چند شاخیں ہوتی ہیں صرف اب ان چند شاخوں کا جو سایہ ہوتا ہے نیچے اب سوکیے تو صحیح لیکن ان کے لئے تو غنیمت تھا کہا یہ نہیں وہاں وہاں اس قسم کے درخت ہوگے جن کی سایہ دار شاخیں چھکی ہوئی ہوئے گھنہ سایہ اتنا اور اگلی بات ہے وَظُلِلَتْ قَطُوفُهَا تَزُلِيلًا اور وہ پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں اور یہ ہے وہ جو خصوصیت ہوئی پھل دار درخت اور ان کی شاخیں تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں کہا کہ وہ پھال اس قسم کہ خود جا کے ہاتھ بڑھا کے ان کو توڑنا نہ پڑے وہ خود بخود جھک کے ان کی جھولی میں آجائے اور یہ ہے جنت ہمارے ہاں یہ بڑے فخر سے ابتہ جاتا ہے اور ہے بھی ٹھیک بات فخر کی کہ پیدائش ہمارے ہاں اجناس کی بھی اور خاص طور پر پھلوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہے جتنی زیادہ ہو گئی ہے اتنے ہی وہ عوام کے آتھوں سے دور چلے گئے گرمیوں میں خواہ وہ عام ہو تردیوں میں خواہ یہ وہ اکنو اور سنترے ہوں وہ غریب ان کی طرف صرف دیکھ ہی سکتا ہے اتنے ہی اتنے دور چلے یعنی اندادہ لگائیے قرآن ایک تو یہ جو مجازی نقشہ کہیں رہا ہے ایسے درخت سایہ بھی اتنا گھنہ ہو پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہوئی یہ تو ہوا ٹھیک ہے ہوتا ہے اگلی چیز جو ہے کہ وہ اس طرح سے وہ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ان کے ہاتھوں میں آگئی ہوئی سایہ اور یہ ہے جنگلی معاشرہ پیدا بعد لاکھ زیادہ ہو اگر وہ غریب کی دسترس میں نہیں ہے تو نے اسے کیا فادہ ہوگا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی غریب کے دکھ کی دوا تو وہ پھل کرے گا جو اس کی دسترس میں ہوگا جو کے ہوئے اس طرح دانیتا ان کی دسترس میں جو ہوں گے یہ ہوگی ہوئی یطافو علیہم بے آنیت من فضلت و اقواب کانت قواریر قواریر من فضلت قدرو حتق دیر بل لوری باپور سراہیاں پیالے چاندی کے شیشے کے بے ڈھب سے نہیں یہ عربوں کے ہاں جو برطن برطن بھی بنتے تھے تو ان کے ہاں تو ابھی تحضیم و ثقافت بات ہی نہیں آئی تھی ثقافت کی بات آگئی تو ہمارے ہاں کل جر تجمہ کیا گیا ثقافت عربوں کے ہاں وہ ایک قبیلہ تھا بنی سقیف وہ تلواریں بنایا کرتے تھے اور تیز کیا کرتے تے عربوں کی ثقافت تو تلوار ہمارے ہاں ناظر گانا آگئی ثقافت اس لحظی آگئی بار آگئی تو انہیں چاندی کی کٹورے بلوری سراہیاں پیالے اخواب چاندی اور شیشے کے ملے ہوئے پتہ نہیں اوپر شیشہ نیچے چاندی کے یہ سب چیزیں اور پھر وہ کیا بات ہے تقدیر بھوڑے پان سے یوں ہی نہیں وہ نہایت شہستگی سے تیار کیے ہوئے پیمائش کے مطابق کیا وہاں تھا اور یسقون فیہا کاسا کانا مزاجوہا زنجبیلا میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے یہ کہا تھا کانا مزاجوہا کافورا یہ ابھی آیت مانج میں تھا اور یہاں زنجبیلا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے مقصد یہ ہے وہ اعتدال پہ رکھنا چاہتا ہے قوتوں کو کہ اگر کسی طرح سے قوتیں کم ہو گئیں یہ قوتیں زیادہ ہو گئیں ہیں شدت ان میں پیدا ہو گئی ہے سرکشی اختیار نہ کر جائے اس کے مزاج میں کافور اس کے کو کم کرنے کے لئے دی جاتا ہے کم کر کے اعتدال پہ لے آئے اور اگر حرارت کم ہو رہی ہے تو نکتہ نگاہ سے ادھرک تھوڑا سا دیا جاتا ہے جسے زنجبیل کہتے ہیں وہ تھوڑا سا وہ ملا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی حرارت جو کم ہو گئی شراب شراب کوئی نہیں کہتے وہ ہمارے یہ کہتے ہیں وہ ہر مشروب کو کہتے ہیں پینے والی چیز جیو ہے ڈرنک جس کے آپ کہتے ڈرنک میں نے کہہ دیا تو پھر انگریزی کا ڈرنک آگیا کیا کیا جائے بنتی نہیں ہے بادہ اور ساور کے یہ بغیر تو وہ کول اگر کم ہو گئی ہیں تو ان کو بڑھ آ کے اطدال پہ لے گئے گئے بڑھ گئے ہیں تو وہ اس کو نیچے گھا کے لے آئے گا اب بات شراب اور پینے کی چیز کی ہو رہی ہے اور بات ساری اسلامی نظام کی ہو رہی ہے جس میں ہر قوت کو اطرال پہ رکھا جاتا ہے پھر مزاجوہ کے معنی کہ یہی نہیں کہ وہ خود اس کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے اگر زنجبیل والی تو ہر وقت حرارت کو تیزی کرتی رہے گی کافور والی ہو تو حرارت کو کم کرتی رہے گی مزاجوہ یعنی اس میں یہ امیزش کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ ہو جائے عزیز عنی وقت بھی نہیں ہے ایک لفظ پہ جی چاہتا ہے کہ میں ایک در سرف کر دوں یہ زنجبیل کا لفظ ہے اگر میں جاؤ اس کے معنی عربی زبان میں کس طرح یہ لفظ بنایا تھا ایک در سرف ہو جاتا اس کے اوپر بار مزاجوہ زنجبیلہ کہاں سے آتی آئے یہ مشروب اینن فیہا تسمہ سل سبیلہ وہ چشمہ ہے یہاں اس چشمے کے متعلق کہا تھا وہ اس چشمے کو اپنے دل سے اُبھار کا پھار کر بائیں گے وہ اندر سے اُبھار گا وہ چشمہ بات ہو رہی ہے اس قسم کی جیسے ایران کا نقشہ کہتا جا رہا ہو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے جس کے اندر اسلام کی ساری تعلیم چلی آ رہی ہے یہی نہ سمجھ لینا کہ وہ باہر کہیں چشمہ ہے وہاں سے آئے گا وہ تو آئے گا وہ تو ضروری چیز ہے دنیا کی چیز ہیں لیکن یہ چشمہ وہ ہیں جو تمہارے قلب سے پوٹنے ہیں یہاں یہ کہا کہ یہ چشمہ وہ ہے آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم نے سورہ معہون میں یہ کہا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں شار اڑ کے لگ جایا کرتا ہے اس کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر طاقت قوت والا جس کا بات چلتا ہے یم ناہون الماغون جس رزق کے چشمے کو بہتے پانی کی طرح دمان جانا چاہئے تھا ہر ضرورت من کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ اس پہ بند لگا کے اپنے لئے اسے روک لیتے ہیں دوسروں کو معروم کر دیتے ہیں اس سے وہ شر پیدا ہوتا ہے جو اڑ کے لگا کرتا ہے ابھی یہاں تو غنیمت ہے وہ وقت نہیں آیا دنیا میں جہاں بھوکوں نے اٹھ کے پھر جو فساد برپا کیے ہے اس سے اس کے لئے یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور فریضہ آدھا ہو گیا تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جو دھوکے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں ہم جڑاؤونا سمجھتے یہ ہے کہ یہ اٹھنا اور بیٹھنا اور سجدہ اور رکوع اور سجود بس یہ ہے نماز یہ کہ کہ اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں دوسروں کی نگاہوں میں متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اور یمنعون المہون اور قیفیت یہ ہے کہ جس رزق کے چشمے کے پانی کو ہر ایک کے گھر کے سامنے سے گزرنا چاہیے اس پہ بند لگا لیتے ہیں اور اپنے لئے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں یہ ہیں وہ نمازی جن کے لئے تباہی ہے سل سبیلہ وہ جاتا ہے تو راستہ پوچھتا جاتا ہے کہ وہ فلان گلی کہاں جاتی ہے وہ فلان راستہ فلان غریب کا گھر کس طرف ہے میں نے ادھر جانا ہوں یہ بتاتے جانا سل سبیلہ راستہ وہ پوچھتا ہوا جاتا ہے خود پوچھتا ہے راستہ اس گھر کا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے قرآن کے الفاظ ہیں قرآن کی اس طرح سل سبیلہ یہاں تو میں نے نہیں دیکھا کراچی میں ایک پیٹرول پمپے لکھا ہوا تھا سل سبیلہ ناظر فرماؤ ہمارے ہاں ساری اس طرح قرآن کی عزی ہو گئی جب وہ مسلی کی اسطلا ہو گئی ہے تو یہ سل سبیل کی کیوں نہ ہو گئی ہو اس لئے کہ وہ کشمہ تو اب کئی ہے ہی نہیں ناپید ہے کہ جو خود پوچھے کہ پیاسا کہاں ہے مجھے اس کا گھر بتا دی نا مجھے اس کا گھر بتا دی نا سل سبیلہ اوف یہ اس کشمہ کا پانی جسے آپ کہیں کہ کہاں سے آتا ہے یہ ریفرنس یہ بھی ہے تراسی ہے تراسی بٹا چھبیس تائی ایک ایک لفظ میں قرآن معنویت تعدہ کرتا چلا جاتا ختام اس کے اوپر جو سیل کیا ہے اس کو تو مسک سے کیا ہے مشک جسے ہم کہتے ہیں اس کو مسک کہتے ہیں وہی زنجبیل والی بات جو ہے کہے کے لئے مزاج من تسنیم تسنیم ہمارے ہاں تو یہ لفظ جو ہیں معاف رکھئے کہ پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو مسیم نام رکھ دیا پھر اس کے بعد اور پیدا ہوگئی مسیم رکھ دیا پھر اور پیدا ہوگئی تسنیم رکھ دیا وہی اس کام ہی آتا ہے یہ چیز جو ہے یہ جو چشمہ ہے تسنیم کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے وہی خداوندی کے لئے نزول کا لفظ تھا بارش کے لئے نزول کا لفظ تھا یہ چشمہ وہ ہے جس کے لئے تسنیم کا لفظ اب آبشار کی طرح اوپر سے نیچے آ رہا ہو بلندیاں اس کے اندر ہیں اس کا جو سورس ہے اس چشمے کا وہ بلندی بے واقع ہوا ہے وہاں سے تمہارے ہاں آتا ہے اور پھر راستہ پوچھتا ہوا ہر پیاسے کی پیاس بوجاتا ہوا آگے چلا جاتا ہے اس کے لئے جو کہا ہے کہ یہ مزاج اس کا یا ختام اس کا ہے مہد سیلس اور مشک کی لگی ہوئی ہے مزاج میں تھوڑی سی آمیزش کر دی گئی ہے زنجویل کی تاکہ قوتیں اور حرارتیں زندگی کی شہرہ کے اوپر اقوام عالم میں جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جائے اس لئے یہ مشروبات اور جنت کی اتائش دی جا رہی ہیں یہ منافست کے لئے آگے بڑھنے کے لئے قوموں کی زندگی مومن بالائے ہر بالا طرح مومن کی شان یہ جتنا بلندی کی اوپر ہے اس سے بھی بلند اس لئے کہ غیرت برنا تابد ہم سرے وہ پیچھے رہ جانا تو ایک طرف آ اس کی تو غیرت یہ بھی نہیں برداشت کر ساتھی یہ کوئی ہمدوش اس کے ہو جائے وہ آگے جاتا ہے بلندیوں پہ جاتا ہے مزاج من تصنیم این یشرب بحال مقربون آہ کہے کے لئے پھر فی ذالکا فالیت نافس المتنافسون جس نے آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا چھڑا جائے تراسی بٹا چھبیت ازائیس یسکون فیہا قاس کانا مزاج زنجبیلا عین فیہا تسم صلصبیلا ویتوف علیہم ویلدان مخلدون اذا رائیتہم حصبتہم لہلوم منصور اور پھر محفر کیے جنت والوں کے ہاں ان کے اہل وعیال میں سے بھی ہوں گے لیکن صرف وہ جو جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے صرف بڑے باپ کیا بیٹا ہونے کی جائے سے نہیں جنت میں بہن جائے گا یہ تو نسبت کوئی شائع وہاں نہیں ہے کہ دریرا فلان ابن فلان چیزیں نہیں وہ خود مستحق ہوں گے تو نقشہ ایسا کھینچہ ہے نا جی چاہے گا نا کہ انسان خود ہے بی بچے بھی ساتھ ہوں گے تو ان سے کہا ہے کہ یاد رکھو ان کی نجات کے بھی شکر کرو جب اس صورت میں تمہارے ساتھ ہوں گے تو اس قسم کے جو بچے تنمان توانہ خوبصورت خوشگل سعادت اتوار یہ بھی وہ ساتھ ہوں گے وہاں تم ان کو دیکھو تو ایسا نظر آئے جیسا چمکتے ہوئے یعنی یہ موتی سے تشبیح جو دی جاتی ہے بے دار فیرت جو ہوتی ہے وہ اس کی تشبیح دی جاتی ہے موتی سے درخشندہ تابندہ گوھر گوھرِ تابندہ اب نے یاد ہے کہ میرا ایک ہٹ ایک میرے ٹنفلٹ کا نام ہے گوھرِ تابندہ یہ فارسی زبان کا لفظ گوھر عربی میں لو آ جائے گا یہ تشبیحاً استعمال ہوتا ہے پاکیزہ بے داغ سیرت کے لئے اس قسم کے وہ نوجوان بیٹھے ہیں اولاد بھی ساتھ ہوگی اور پھر منصور کا لفظ کیا بات ہے یوں تو ویسے ہی موتیوں کے لئے یہ آتا ہے بکھ رہا ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان گھر والوں ہی کے لئے نہیں کہ چار دیواری میں بند کر کے ان کو رکھ چھوڑا ہوا کہ باہر نہ نکلنا اللہ بابا لے جائے گا بچوں کو ہم تو ڈھراتے ہیں نا ان کو یہ صورت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر ان کو معاشرے میں کھلایا ہوا ہوگا وہ ہر جگہ جاں سکیں گے آ سکیں گے یعنی وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کسی طرح سے غلط قسم کی تربیت کی چیزیں بچوں کو متصر کر جائیں گی باہر نہ بھیجو ان کو بابا پتا نہیں وہ معاشرہ کس قسم کا ہے وہ تو سارا معاشرہ جنت ہوتی جنت میں کوئی گوشہ بھی جہنم نہیں ہوتا جیسے جہنم کا کوئی گوشہ بھی جنت نہیں ہوتا لولو منصور اب یہ سارا کچھ کہنے کے بارے اِذَا رَائِتَ سُمَّا رَائِتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا قَبِيرًا اب آگئی بات کیا کچھ مجسر ہو جلال اور جمال دو ہی چیزیں ہیں کائنات کے اندر آسائشیں زبائشیں آرائشیں یہ ایک طرف یہ جمالیات کی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ مملکت قوت اقتدار یہ جلال کی چیزیں ہیں قرآن کا خدا جو ہے عزیز اُن حمید ہے صاحبِ قوت بھی ہے مستقی کے حمد و ستائش بھی ہے کہا کہ اس معاشرے کو تم دیکھو گے پھر دیکھو گے بار بار دیکھو گے تو دونوں چیزیں وہاں نظر آئیں گی آسائشیں اور زبائشیں بھی نظر آئیں گی قوت و جبروت بھی نظر آئے گا ملکن گبیرہ مملکت نظر آئے گی بہت بڑی مملکت نظر آئے گی یہی جو دو شہر مکہ مدینے والے جو تھے چاندیس سالوں کے عرصے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو دس لاکھ مربع میل پر مملکت مشتمل تھی چند سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تئیس لاکھ مربع میل پر مملکت مجسر سارا ایران ادھر سے رومن کا وہ حصہ بازن تینی جو اس طرف تھا اور مصر کا علاقہ اور یہ ادھر بلوچستان تک کا علاقہ ذرا آگے چل کے ہم جو کہتے ہیں وہ تو تاریخ آہستہ آہستہ انکشاف کر رہی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تو چین تک پہنچے ہوئے تھے عظیم مملکت جس کے بچے کھوچے ٹکڑے جو ہیں آج بھی دنیا میں چوالیس آزاد مملکتیں مسلمانوں کی ہیں انہی کے پھینکے ہوئے ٹکڑے جو ہیں ان کو ہم روزہ تینی کر رہے ہیں یہ رکھ بات ہے کہ وہ مملکت کاہے کے لئے تھی اور یہ مملکتیں ہماری کاہے کے لئے ہیں لیکن پھر بھی وہ مملکتیں جو تھی وہ اس ٹوٹنے کے بعد بھی ان کی کیفیت یہ کیفیت وہ ملکن قبیرہ تو آپ دیکھئے گا کہ یہ کوئی فقیروں کی تقیہ والوں کی خانکہ والوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں ملک کبیر بھی اس کے ساتھ دیا جا رہا ہے استخلاف فی الارض ایمان اور عمل صالحہ کا قرآن نتیجہ بتاتا ہے ملک کبیرہ آلیہم سیاب سندس وخضرم وستب رقم وہ دیکھئے وہی جو پیچھے سے چلی آجیز تفاصیل پھر وہ آ گیا لباس ان کے ریشم کے دبیز روشم کے باریک ریشم کے وَهُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِزَّةِنِ أَسَاوِرَ یہ بڑا عجیب لفظ نہیں مانع ہے اس کے تو بلندی کے ہوتے ہیں سارا یہ سورہ ان کے ہم ترجمہ ہے یہ سوار جہاں سے بل لفظ آیا یہ قرآن کی سورت جہاں سے یہ لفظ نکلا بلندیوں کی طرف لے جانے والی چیز ایرانیوں کے ہاں وہ جو شہنشاہ کے مقرب ہوتے تھے قریب تری لوگ جیسے اکبر کے نورتن ہمارے ہاں مشہور ہے ان کے ہاں جو اس قسم کے مقرب ہوتے تھے ان کو وہ کنگمن پہنایا کرتے تھے چاندی کے سونے کے وہ نشانے ہوتی تھی کہ یہ شہنشاہ کے مقربین ہیں گنے چنے ہوئے وہ لوگ ہوتے تھے یہ اسابرہ من فضلتن وہ اسابرہ ہے کہ جنہیں تم دیکھتے ہو کہ وہاں کے بلند ترین ہسنیوں کی شخصیتوں کی صاحب قوت جلال والوں کی نشانی ہوتی ہے یہ نشانی اہل جنت کی ہوگی وہی الفاظ اور وہی نقشہ کہتا جا رہا ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا جو ان کے سامنے اہل ایران کا تھا اسابرہ من فضلتن وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ اب پھر آئی بات ہوئی پینے کے لئے کیا چیز ہوگی شرابا درنگ پینے والا تہورہ جس سے سیرت میں پاکیزگی پہلا ہو جائے جسے ہم شراب کہتے ہیں اس سے جو سیرت پہلا ہوتی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہیں شراب ہے شرابا تہورہ ہے اور ان سے یہ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ یہ کچھ خیرات کے طور پر نہیں تمہیں دیا جائے گا کہ ہاتھ سے لو اور آنکھیں شرم آ جائیں نہیں یہ بات نہیں وہ تو تم نے اس کو بگاڑا اپنے مزاج کے مطابق تو بخشیش اس کا نام رکھ دیا بخشش رکھ دیا اس کا نام جنت بخشش میں ملتی بخشیش میں نہیں ملتی اِنَّا عَذَا قَانَ لَكُمْ جَزَاؤُمْ وَقَانَ سَائُّكُمْ مَشْكُورَا یہ سب کچھ جو ہم نے بتایا ہے تمہارے اپنے عمال کی جلاؤ ہے تمہاری محنتیں جو تھیں ان کو صرف بار آور کر دیا ہے ہم نے ان میں یہ پھالا آگیا ہے بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں تمہاری سَائُّكُمْ تمہاری اپنی محنت نے یہ بھرپور نتائج پیدا کر دیا ہے یہ ہے جو تمہیں ملا ہے یہ جسے کہتے ہیں خدا واسطے کی جنت یہ وہ نہیں ہے یہ خیرات کے ٹکڑے نہیں ہیں جو تمہیں دیئے گئے ہیں یہ تمہاری اپنی محنت کا عجر ہے اور قرآن کا یہ جو معاشرہ جس کا ذکر کیا ہے اس معاشرے میں تو ریٹرن کمپنسیشن جزا بدلہ معافضہ لَحَسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا صرف محنت کا ہے سروائے کا نہیں یہ آمی کانا سائیوکم مشکور ہے تمہاری جو لیبر تھی تمہاری جو محنت تھی اس سے بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں یہ جزا ہے اس کی معافضہ ہے اس کا جو تمہاری محنت تھی یہ دیا ہے ہم نے اس کو اب یہ جو معاشرہ اس قسم کا کہا گیا ہے اسے کس طرح سے قائم کیا جائے گا کہا اس کے قائم کرنے کے لیے اِنَّا نَحْنُو نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اس معاشرے کے قائم کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تمہاری طرف پھر وہی نزول ہے اوپر سے نیچے آنے والی بات جو نازل کیا ہے اس قرآن کو ہم نے تمہاری طرف تنزیلا بَتَدْرِي آہستہ آہستہ وہ اس لیے کہ اس معاشرے کو قائم کرنا تھا نیگٹیف سے نفی سے جہاں پورا معاشرہ وہ تھا جس کو قرآن نے جہنم کا معاشرہ بتایا ہوا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ست ہوئی ہے عرب کا وہ معاشرہ اس معاشرے کو اس معاشرے کے اندر تبدیل کرنے کے لیے تدریجی محنت کی ضرورت یہ اوور نائٹ نہیں آسکتا تھا یہ بائی ریولیشن نہیں آسکتا تھا یہ بائی ریولیشن ہی آسکتا تھا یہ ارتقائی طور پر ہی پیدا ہو اس لیے کہ اس کی بنیاد کی صیرت اور کردار میں تبدیلی کی قلب و دماغ کے اندر انقلاب لانے کی یہ چشمیں دل کے گہنائیوں سے پھوٹنے تھے خوبت کے زور پر تو آپ ایک اوور نائٹ تو بڑی لمبی چیز ہوتی ہے ایک گھنٹے میں آپ اس قسم کا انقلاب برپا کر سکتے ہیں لیکن وہ انقلاب نہیں ہوگا انقلاب تو وہ ہے جس میں قلب کی تبدیلی ہو اور قلب کی تبدیلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتاں معلم ان جیسے سیکھنے والے خریضہ حضور کا بتایا کہ وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی اقل و فکر کی اقل و شعور کی اوہ یزکی ہم اس طرح سے تمہاری سیرتوں کو پاکیزہ کرتا ہے یہ تھے وہ جسے اب اہل جنت آپ کہیے یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے یہ معاشرہ قائم ہوا تھا یہ اوگر نائٹ نہیں ہو سکتا وہ تو جسے اس تاریخ میں ہم ویسے تو ان میں سے ایک صحابی آبی اپنا مقام رکھتا ہے اور سارے برابر کے مستحق کے تبریق و تحنیت کے لیکن جن کے ہاتھوں سے یہ مملکتیں اتنی قائم ہوئیں حضرت عمر حضرت عالان ہوگا جن کا بار بار ہوتی طرح تا ہے وہ کس طرح سے عمر ابن خطاب سے فاروق کیسے بنے تھے وہ تو خود لکھتے ہیں اپنی اس کنورشیر یا تبدیلی کے متعلق کہ میں نکلا رات کو کہ دیکھوں رات کو ہمیں کٹھے ہوا کرتے تھے جنگلی شراب پینے کے لیے خود بیان کرتے ہیں میں نکلا تو وہاں دیکھا کہ جہاں ہمیں کٹھے ہوا کرتے تھے وہاں کوئی تھا نہیں پتہ نہیں کیا حادثہ ہو گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا تو میں بڑا مایوس ہوا اب معمول یہ تھا کہ اس کے بعد گھر دیر میں واپس جایا کرتے تھے تو میں نے کہا آپ کیا کریں کافر نہ توانی شد نہ چار مسلم مہا شاہو کہا چلو کعبے پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں مہا شاہر کوئی ہو اس سے کچھ باتیں ماں تکرے گی یعنی یوں تو یہ آیتیں کعبے کی طرف یہ سر آوانہ بانتا یہاں دور سے دیکھا تو ایک شخص نہائی پور کشش انداز میں عربی بھی کی کوئی عبارت جو پڑھ رہا ہے وہ بجلی کی طرح سینے لیں اتر گئی چکے سے ایک طرف خاموشی سے میں کھڑا ہو گیا کہ میری آہٹ پا کے یہ کہیں بند نہ کر دیں دیکھا تو وہ پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا کہاں دیکھے وہ پڑھتا گیا اور میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتے گی یا اللہ یہ کلام ہے جس کے خلاف ہمیں اتنی نفرت دلائے گئے اور میں لٹھ لیے پیچھے پھرتا رہا یہ ہے میں لیکن میں کعبے کے خلاف میں چھوک گیا کہ کہیں مجھے دیکھ کے یہ بند نہ ہو جائے پڑھتا گیا ساہر رات کا سما کاروں کی روشنی کعبے کا ماحول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز خدا کا کلام عمر سن رہا حضور نے بند کیا آپ چھوک گئے میں پیچھے پیچھے کھنے پڑھا گھر تک پہنچا تو انہیں مر کے دیکھا میرے متعلق مشہور تھا کہ میں ان کو قتل کرنے کے یادے کر رہا ہوں مر کے دیکھا تو کہا عمر اس وقت کہاں آئے میں کہا آپ ہی کے پیچھے آ رہا ہوں اتنی تھی بات کیا ارادہ ہے وہاں ارادہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ چوم دیں ارادہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے اس کے متعلق میں بھی پڑھنے ساتھ ارادہ یہ ہے کہ ہاتھ لائیے میں اسلام نہ ساتھ لائیے پتہ نہیں کتنے شب و روز کی سول گزازیوں کا یہ نتیجہ تھا جو عمر کی قصیل یہ پیدا ہو گئی تھا اور پھر وہاں سے تعلیم و تربیہ شروع ہوئی ہے یہ تو قدم اول ہے یزکیہم و یعلمہم الكتابہ والحکمہ اور یوں یہ جو تھے عمر ابن خطاب تھے تاروک آزم بنتے تھے تنزیلا بتدریج نازل کیا اور اس میں پھر یہ نہیں تھا کہ اپنے ہجرے میں بیٹھ گئے اور تصمیق پڑھنی شروع کر دی اس میں تو کوئی مضاہمت ہی نہیں ہوتی کوئی مخالفت ہی نہیں ہوتی فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّهِكَا بڑی مشکلات کا سامنا آئے گا خدا کے احکام کی اطاعت میں بڑی مخالفتیں ہوگی بڑی مضاہمتیں ہوگی استقامت سے ان کو برداشت کیے جاؤ سب سے بڑی چیز یہ ہے کوئی ایسا شخ یہ کیا بات ہے آسم کی اور ففور کی عام معنی تو اس کے کیے جاتی ہے کہ کوئی شخص جو گناہگار ففور ناشکرہ اس کی اطاعت نہ کر گناہگار ناشکرہ کی اطاعت کیا کر یہ تو الفاظ اپنے اندر گہرائیوں میں کتنے معانی رکھتے ہیں اس قسم کا نظام اس قسم کا حکومت جو تمہیں تھکا دے ایک لفظ ہے جو تمہیں تھکا دے جو تمہاری صلاحیتوں کو مٹی کے لیے دبا دے ان کی اطاعت نہ کرنا ہر انسانی حکومت میں محکومیت میں یہی ہوتا ہے وہ ابنائے قوم کو زبا کر دیتے ہیں اتنی مشاکت لیتے ہیں کہ تھک جاتا ہے ہر شک جس معانی طور پر نہ تھکے تو ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی صلاحیت اگرنے نہ پڑ کہا یاد رکھنا اس چیز کو ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کرنا وَذْكُ رِسْمَ رَبَّكَ بُكْرَتَوْ وَعْسِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْلُطْ لَهُ وَصَبَّهُ لَيْلًا ثَوِيلًا یہ وہ آیتیں ہیں جن سے صبح و شام خدا کے نام لے رات کے کچھ حصے میں اس کو سیدہ کر تو نماز کے اوقات جس طرح سے بہرحال میں نے جتنا کچھ قرآن کا متعلیہ کیا ہے عزیزہ نمان پھر میں عرض کر دوں قریباً پچاس سال ہو گئے ہیں یہ متین طور پر نماز کے اوقات قرآن سے نہیں ملتے ہمیں بطور استمباد وہ اس قسم کی آیتوں سے یہ لیتے ہیں صبح شام اور رات کے کسی حصے میں تین یہاں سے دو کسی اور میں اس بحث میں نہیں پڑھتا جو کچھ امت میں ہوتا چلا آ رہا ہے میں ہمیشہ تحقید کرتا ہوں کہ اس کو کام رکھا جائے اس معاشرے کے اندر اور اس میں کسی قسم کا کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے کوئی تفریق نہ کی جائے کوئی نیا طریقہ نہ ایجاد کی جائے یہ اہلِ قرآن جنہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ میری لڑائی اس کیس کی ہے کہ انہوں نے اتنی سی بات پر کہ نماز میں پانچ میں ہی تین یہاں ہیں ایک الہر کی فکرہ بڑھا دی وہ پانچ سے کانسا امت کا بیڑا گھر کھوڑا تھا جو تین سے تم نے ان کو بچا لی کیا کیا یہ تبدیلی کر کے صلاحات کے مفہوم کو اگر تم باہر لے کے آتے تو کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتے ہیں بارحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ اس سے جو بات ہے وَقْرِ اسمہ ربے کا خدا کی صفتِ ربوبیت کو عام کرنے کے لیے صبح شام رات کے کچھ حصے میں تک و دو کرنے چلے جاؤں یہ تو وہ ہے فَسْبِرْلِ حُکْمِ ربے کا جس پر اس کے کامل سے کھڑا ہونا ہوگا یہ نماز کی تین ہوں پانچ ہوں دس ہوں کتنے بھی ہوں اس میں کون مضاہمت کرتا ہے اس کے لیے تو حضرت شویاب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہیں مجھے اجازت دو تمہیں یہ چیز تم اس کی مخالقت تو نہیں کرو کہ میں صلاحات اپنی قائم کرنے جاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے طریقے کے اوپر کچھ بودھا پاڑ کر لیتے ہیں تم اپنے طریقے پر کر لو اور جب انہوں نے صلاحات کا نظام قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ شویاب یہ کیا ہم تو سمجھتے تھے تو کوئی بگتی پرستش اس کی زنگی کوئی چیزیں کرتے رہا تمہاری صلاحات تو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں یہ کیا صلاحات ہے تمہاری اس میں کہا کہ خدا کی صلاحات یہی ہے تو یہ یہ تینیں تھیں جس میں فاسبرل حکم رب کا نمازیں پڑھنے کی اجازت تو انڈیا میں ہمیں انگریف کے دمانے میں بھی تھی آج وہاں ہندو کی سیکلر حکومت میں بھی مسلمانوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی اس میں کونسی استقامت کی ضرورت ہے کونسی وہ تعمیل اعظام ہے جس میں مخالفتیں مضاحمتیں سلاب کی طرح امر کے آ جاتی ہیں اجازت نہیں وہ دیتی صلاحات یہ تھی کہ کسی انسان کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے یہ تھی صلاحات اس کی اجازت کوئی حکومت نہیں دے سکتے اللہ کو ہند میں سجدے کی اجازت ناظان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد کہا کہ یہ فرق یہ ہے یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں اِنَّا هَاُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ مَا وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا یہ جو پیشپا افتادہ مفاد ہوتے ہیں جھپٹ کے جلدی سے حاصل ہو جاتے ہیں فوراً روپیہ جمع کیا اور اس کے بعد تین پرسنٹ لے لیا ادھر سے کچھ مال لائے سو روپے کا لائے ہزار روپے میں بیج دیا کسٹم بچایا اور کیوں گی بچائی یہ آجلہ ہے سارا کچھ وہ ہی جلدی سے سمٹ کے جو لے آئے آدمی کہتا ہے یہ ان کے سامنے اور وہ یومن سقیلہ وہ جو بہت راگ گرنے گرام قضر جو وہ انقلاب ہے اس کو پسے پوٹ ڈال دیتے ہیں اس کی طرف نہیں جاتے دو تین آیتیں رہ گئی نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِعْنَا بَدْدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِیلًا بات ذرا مشکل کیا رہی ہے یہ جس قوت پہ جس اپنے پیکروں پہ جیسے کہا جاتا ہے جن یہ ظاہرہ اسباب کے اوپر اس قطر فخر اور ناز کرتے ہیں اس کے بلبوتے پہ مخالفت کرتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا یہ قوتوں کے اسباب پیدا تو ہماری کیے ہوئے ہیں ان کو ہم اگر سلب کر لیں تو ان کے پاس تو رہی کچھ نہیں سکتا وَإِذَا شِعْنَا بَدْدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِیلًا ہمارے قانونِ مقافات کی روح سے یہ بھی نممکن نہیں ہے کہ ان کی جگہ ہم دوسری قوم لے آئیں قرآن نے کئی مقامات پکھایا یہ انہی سے نہیں کہا تھا جو کفارِ عرب سے ہم سے بھی کہا ہوا ہے قرآن نے کہ ایمان کے مدعیوں مسلمان کہلانے والوں اگر تم نے یہ نظام قائم نہ کیا تو تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی جو پھر اسے نظام کو قائم کرے گی کہا ہمیں اس پہ بھی اقتدار ہے مثل دوسری قوم کو بھی حملی ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہم بتاؤں نصیت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سے سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو پھر اس کے بعد جس کا جیچا ہے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کے اوپر چل نکلے جس کا جیچا ہے اور آگے ہے وہ جو بات میں کہہ رہا تھا دو منٹ کی میں شیخہ سے اجازت بھی مانگوں گا دو تین مقام پہ یہ آتا ہے وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا اِنْ يَشَاعَ اللَّهُ قرآنِ کریم نے سارے قرآن میں یہ ایک ہی انسان کی خصوصیت بتائی ہے کہ اس کو ہم نے آزادی دی ہے اختیار کی دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی اسی سے ساری ذمہ داریاں اس پہ آیت ہوتی ہیں وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا اِنْ يَشَاعَ اللَّهُ یہ ہے سارے قرآن کی تعلیم جو ہے یہاں بھی تھا قمن شاہ آگے جو آئے تھا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن کی ساری امارت جو ہے ڈھیر کر کے رکھ دی جاتی وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا اِنْ يَشَاعَ اللَّهُ کہا کہ جس کا جی چاہے جو چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن یہ تو خود کچھ چاہی نہیں سکیں گے چاہی جو ہی سکیں گے جو خدا چاہے گا چل بھئی تو وہ سارا قرآن نے جو کہا ہے کہ جس کا جی چاہے یہ کرے جی کہا کہ نہیں نہیں وہ ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ کیا چاہیں غلط راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم کراتے ہیں آپ کو یاد ہے ان کے آپ خدا کی یہ معاذ اللہ صرف مغیل بھی کرتے ہیں گمراہ کرنے والا ہم اس کو یہ خود تو خود اپنے اختیار سے کچھ کاری نہیں سکتے ہم جو چاہتے ہیں یہ چاہیں یہ وہ چاہتے ہیں چاہنے پہ خدا کا اقتدار قائم کر دیا تو وہ آزادی کہاں رہی انتخاب کہاں رہا آپ کے ہاں سوال ہی نہ رہا ذمہ داریاں کہا ہے کہ رہی اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم تمہیں جانب میں بھی بھیجے دیں یہ وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ عربی گرامر کے خائدے کی روح سے اس کے یہ معنی ہے اور اچھے اچھے یہ محصرین نے بھی یہ معنی کی ہے کہ تمہیں چاہیے یہ کہ وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے کیا الفاظ پہلے کہا کہ جو تم میں سے جی جو چاہے جونسا راستہ جی چاہے اختیار کر لے یہ تمہاری مرضی بھی ہے لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے کہ تم چاہو بات کہاں سے کہاں چلی گئے اس لیے کہ خدا ہی ہے جس کو صحیح علم بھی ہے اور وہ حکمت بھی جانتا ہے تو جو اس نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ صحیح راستہ اختیار کرلو تو تم یہی چاہو یدخلو من یشاء فی رحمتہی پھر من یشاء یہاں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہو جس کو چاہتا ہے کر لیتا تو ہمارا اس میں کیوں رکھتا ہے جو چاہے اس کی رحمت میں داخل ہونا اسے وہ اس رحمت میں داخل کر لیتا ہے وَالظَالِمِينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اگر جو کچھ خدا نے کہا تھا کہ تم یہ چاہو وہی بات ہی تو پھر ظالمین کہاں سے آگئے جو چاہتا ہے اس کی رحمت میں داخل ہونا وہ اسے وہاں داخل کر لیتا ہے اور ظالمین جو ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے ظالم تو پھر آپ کو معلوم ہے قرآن کی اس طرح تاریکیاں اس کے معنی ہیں اور اس کے معنی ہوتا ہے ظلم کے جس چیز کو جس شخص کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہ وہاں اس مقام پہ نہ ہو دوسرے کا مقام چھین کے وہاں بیٹھ جائے تو ظالمین کے لیے عذابِ عَلِيم ہے سورہِ اَدْبَحَر آج ختم ہوگئے عزیز عالمان آئندہ درس میں ہم آئندہ درس کا تو اعلانی اور کرنا ہے پھر صورت آئے گی مرسلات کی ہمارے سامنے ربنا تصبر منہ انتان تصمیل علیم